السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کے ساتھ بریڈ اور ایک کے ساتھ بننے والے رولز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ آپ افطاری میں بنا سکتے ہیں اور اپنی افطاری کے مزید کو دوبالہ کر سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ رول کیسے بنائے جاتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے سٹفنگ تیار کر لیں گے جس کے لیے میں نے پین کے اندر تھوڑا سا آئل لیا ہے اس میں آدھا چمچ زیرہ ڈالیں گے اور اس کو چند سیکنڈز کے لیے بھون لیں گے اب اس میں ہم دو باریک کٹی ہوئی ہری میرچیں ڈال دیں گے ان کو بھی کچھ سیکنڈز کے لیے بھونیں گے اس کے بعد ایڈ کر دیں گے آدھا کپ باریک کٹی ہوئی گاجریں اور آدھا کپ باریک کٹی ہوئی شیملہ میرچیں دنیا ہم بعد میں ایڈ کریں گے ویجیٹیبلز کو یہاں پر ہم سوٹے کر لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک آپ نے ان کو میڈیم ہیٹ پر سوٹے کرنا ہے ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ بھوننا نہیں ہے یہاں پر ویجیٹیبلز ہماری فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے جس میں میں نے لیا ہے آدھا چمچ نمک آدھا چمچ پسی ہوئی لال مرچے آدھا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر اور آدھا چمچ چاٹ مسالہ اب ہم ان سارے مسالوں کو اچھی سے ویجیٹیبلز کے ساتھ مکس کر دیں گے اور تقریباً ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے تاکہ مسالوں کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں ایک چھوٹے سا اس کا باریک کٹا ہوا پیاس ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا باریک کٹا ہوا حرادنیا ایڈ کر دیں گے ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں وائل کے ہوئے میسٹ آلو شامل کر دیں گے میں نے یہاں پر چار سے پانچ آلو کو وائل کر کے ان کو میش کر لیا تھا ان کو بھی ہم سٹفنگ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آلو اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب رولز کے لیے ہماری سٹفنگ تیار ہو چکی ہے آنچ کو ہم بند کر دیں گے اور سٹفنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے رولز بنانے کے لیے ہم برٹ لے لیں گے میں نے یہاں پر چھے سے ساتھ برٹ کے سلائسس لیے ہیں آپ جتنے چاہیں اتنے لے سکتے ہیں چھوری کے ساتھ برٹ کے کناروں کو کٹ لیں گے برٹ کا جو براؤن والا پارٹ ہے اس کو چاروں سردوں سے چھوری یا پھر کٹر کے ساتھ اتار لیں گے رولز بنانے کے لیے ہم صرف برٹ کا وائٹ والا پارٹ کروز کریں گے جو براؤن والا پارٹ ہے اس کو ہم زائع نہیں کریں گے اس کو ہم گرائنڈ کر کے بریڈ کرمز تیار کر لیں گے جو کہ آگے ہماری اس ریسپی میں یوز ہوں گے اب ہم اس بریڈ کو بیلن کے ساتھ ہلکا ہلکا پریس کریں گے اور اس کی لیر کو بالکل تھن کر لیں گے اسی طرح سے ہی آپ نے سارے بریڈز کو بیل لینا ہے اور ان کو تھن کر لینا ہے اب ہم ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈپ کر کے بریڈ کے کناروں پر ہلکا ہلکا پانی لگا لیں گے اس سے رولز ہمارے اچھے سے بند ہو جائیں گے ہم نے تیار کر رکھے رکھی ہوئی تھی وہ بریڈ کے ایک سائٹ پر اس طریقے سے رکھ لیں گے چمچ کے ساتھ اور ان کو فول کر کے رول کی شیف دے لیں گے یہ رولز بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ افطاری میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو لیجئے ہمارا بریڈ رول تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہی ہم واقع سارے رولز بھی بنا لیں گے آپ یہ رولز بنا کر ایک ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں رولز کی کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر دو ایک لیے ہیں جن کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے بریڈ کرمز لیے ہیں جو کہ میں نے بریڈ کا جو براؤن پورشن بچا تھا اس کو گرانڈ کر کے تیار کیے ہیں اب رولز کی کوٹنگ کے لیے ہم پہلے ان کو چاروں سائٹ سے اچھی طرح سے ایک کے اندر ڈپ کر لیں گے اور پھر اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا لیں گے بریڈ کرمز کو بھی رول کی چاروں سائٹوں پر اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے کوٹنگ کے بعد ہمارا بریڈ رول تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے ہی ہم باقی سارے رولز بھی بنا لیں گے اب ہم رولز کو فرائی کر لیں گے جس کے لیے پین کے اندر میں نے ہاف کپ آئل گرم کر لیا ہے اب ایک ایک رول اٹھا کر اس پین کے اندر رکھیں گے اور میڈیم ہیٹ پر فرائی کر لیں گے رولز کو دونوں سائلوں سے براؤن کلر آنے تک فرائی کریں گے جب ایک سائٹ سے لائٹ براؤن کلر آ جائے تو ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے اسی طرح سے ہی جب دوسری سائٹ پر بھی براؤن کلر آ جائے تو ہم رولز کو نکال لیں گے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم ہیٹ پر فرائی کرنے سے ہمارے رول بلکل تیار ہو جائیں گے تو لیجئے ہمارے رول تیار ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے یہ رولز باہر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ بنتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا ہوتا ہے آپ جب بھی یہ ریسپی فرائی کریں تو اپنا فیڈ بیک ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں لیجئے ہمارے براؤن رولز سرونگ کے لیے ریڈی ہیں آپ ان کو کیچپ یا پھر گرین چٹنی کے ساتھ سرونگ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر سے ہمارے رولز کس قدر کرسپی بنے ہیں اور اندر سے یہ بالکل سوفٹ ہیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس طرح کی مزید مزے مزے کی ریسپی اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا اپنا رکھے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں کسی اور مزے دار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ